الحمد للہ والصلاة والسلام علی رفو اللہ الكریم اما عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگیتہ فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شگر اور گینگرین کا علاج گینگرین کسے کہتے ہیں یہ کیسی بیماری ہے یہ کیسا مرض ہے جس سے آج دنیا پریشان ہے اس حوالے سے میں آج آپ کو ایک سمپل اور سادہ سا نسکہ بتاؤں گا ایک آسان علاج بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس مرض سے نجاہت پا لیں اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں ناظرین شگر ایک ایسا مرض ہے جس کو دنیا لا علاج تصور کر دی ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے یہ قطن لا علاج مرض نہیں ہے اس کا ایلوپیتھی کے اندر کوئی علاج نہ ہے نہ کیا گیا ہے صرف شگر کو کنٹول کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے مریض بچارہ لائف ٹائم ساری زندگی وہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے یا انسورین لگاتا رہتا ہے جس سے مرض جو ہے وہ کنٹول میں رہتا ہے یا اس کو کنٹول میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا علاج کیا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی جب علاج پر توجہ ہی نہیں دی جاتی جب اس کا علاج کیا ہی نہیں جاتا تو اس کو لا علاج آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک مرض کا علاج کیا ہی نہیں جاتا تو اس کو ہم پہلے ہی لا علاج قرار دے رہتے ہیں اور ہم نے جب بھی اس کا علاج کیا اللہ کے فضل قرار سے اس مرض سے مریضوں کی جہان شوٹ لی اب ہوتا کیا ہے جب وہ کنٹول کرنے والی میڈیسن وہ مریض مسلسل اس کو کھاتا رہتا ہے کنٹول کرتا رہتا ہے تو جسم میں سکیڑ پیدا منا شروع ہو جاتی ہے جسم میں بلاکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم میں حرارت کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم میں حرارت غریضہ کی کمی ہو جاتی ہے غدد جازبہ جو ہے وہ غیر فعال ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے پھر بلڈ کی سرکولیشن جو ہے ان آزا تک پہنچ نہیں پاتی تو وہ آزا جو ہے کالے ہونا اور سوکنا شروع ہو جاتی ہیں جن کو گینگرین کہا جاتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں خوف تاری ہو جاتا ہے کہ یہ عجیب سی بیماری ہے دوسرا دیکھنے والا اس کو کرت سے دیکھتا ہے لیکن بھائیو یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو علاج موجود ہے حرارت اس کی بحال کریں غدد جازبہ کو تیز کر دیں حرارت غریضہ پیدا کر دیں تو آپ شگر کا بھی علاج کر سکتے ہیں اور گینگرین کا بھی علاج کر سکتے ہیں اب لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بند کرنے سے شگر کا علاج ہو جاتا ہے میٹھا بند کرنے سے شگر کنٹول ہو جاتی ہے باقی جو مرضی کھاتے رہیں نہیں بھائی یہ طریقہ غلط ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ چیزیں جو حرارت غریضہ کو سس کر دیتی ہیں جو جسم کے اندر سردی پیدا کرتی ہیں جو جسم کے اندر حرارت کو کم کر دیتی ہیں جو جسم کے اندر سکیڑ پیدا کرتی ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے صرف میٹھا بند کرنے سے شگر کا علاج نہیں ہو سکتا بلکہ ہر وہ چیز جو حرارت کو کم کرتی ہے جو حرارت غریضہ کو کم کرتی ہے جو جسم کے اندر سکیڑ پیدا کرتی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے بند کرنا ہوگا جس میں میٹھا تو ہے ہی مٹھائیاں تو ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ کسٹرڈ ہے سمینہ ہے سفید چاول ہیں کھیرہ ہے لسی ہے مختلف قسم کے ملک شیخ ہیں مختلف قسم کے جوس ہیں مختلف قسم کے مشروبات ہیں ان ساری چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں آپ استعمال کریں جس سے حرارت غریضہ پیدا ہو جائے جس سے حرارت غریضہ بڑھتی جائے جس سے غدد جازبہ ایکٹیو ہو جائیں وہ کیا چیزیں ہیں وہ کھجور ہے شہد ہے انار ہے انگور ہے کشمش ہے منقطہ ہے دیسی مروی ہے شملہ مرش ہے کالے سفید چنے ہیں بکرے کی کلیجی ہے انڈے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ نسکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ نسکہ استعمال کریں اللہ کے فرقم سے شگر سے بھی آپ کے نجات مل جائے گی اور گینگرین سے بھی جائے گی اس نسکے کے اندر صرف تین چیزیں آپ نے لینی ہے ایک تو آپ نے نیم کے پتے لینے ہیں دوسرا آپ نے مہندی کے پتے لینے ہیں اور تیسری چیز جو ہے آپ نے حلدی لینی ہے تینوں چیزوں کو آپ نے برابر وزن میں لینا ہے اور ان کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے مکس کر لینا آپس میں پانچ سو ایم جی کی کیپسول پھل لینے ہیں ایک کیپسول خالی پیٹ صبح لینا ہے ایک کیپسول خالی پیٹ دوپیر کو لینا ہے ایک کیپسول خالی پیٹ آپ نے رات کو لینا ہے تین ٹرائم آپ سالہ پانی کے ساتھ یہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرہم بھی بنا رہے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اک کے جو پتے ہیں وہ آپ نے سرسوں کے تیل میں جلا دینا ہے اور جلا کے اس کو پنچان کے نیم کے پانی سے اس کو آپ نے زخم کو صاف کر کے گنگرین کو صاف کر کے اور پھر یہ مرہم سا بنا کے آپ وہاں پر لگائیں صبح شام اللہ کے فضل کرم اس کے ساتھ وہ جو نسکہ بتایا ہے پانچ سو ایم جی کیپسول والا وہ استعمال کروائیں اللہ کے فضل کرم سے آپ ان دونوں امراض سے نجات پالیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے ملتے انشاءاللہ نیک ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر بندہ ناچیز کو یاد رکھئے اللہ حافظ